اب تک جو ہم نے کوششن کرے ویری ویل سیپریسن ایک میتھر پڑھا ہے ہم نے تو اس میں کیا پڑھا کہ Y والے دی وائی کے ساتھ اور X والے دی ایس کے ساتھ کرتے تھے لیکن یہ اس طرح کوششن آ گیا اس میں اگر ہم کوشش کریں تو X سکوئر اس کے ساتھ میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتا Y سکوئر دی ایس کے ساتھ میں ہٹ نہیں سکتا الگ الگ نہیں ہو سکتے کسی بھی طریقے سے Y کو ہم دی وائی کے ساتھ پہنچا ہی نہیں سکتے کتنا بھی کوشش کر لیں تو پھر اس طرح کے جو کوششن ہوں نے کیسے سول کریں گے اس کا ایک میتھر ہے کہ اس میں یہ دیکھتے ہیں یہ ہموجینیس ایکویشن ہے ہموجینیس کیسی ہوتی ہیں کہ ان میں جو پاور ہیں سب کی سیم ہیں دیکھو اس کی پاور ٹو ہے اس کی پاور ٹو ہے اس کی پاور بھی ٹو ہے اور اس کی اس کی بھی ٹو ہے ایک X کی اور ایک Y کی تو اس طرح کے کوششن ہے اس ایکسائز میں ہم پیپر میں بھی ایسی دیکھ کے پہچانیں گے اگر ہمارے سے کوئی سوال اس طرح کا آئے کہ وہ حل نہیں ہو پا رہا ہے مطلب Y والے دی وائی کے ساتھ اور X والے دی ایکس ساتھ نہیں ہو پا رہے کوشش کرنے کے باوجود تو انہیں ہم پھر دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے یہ ہموجینیس ایک پیشن ہو سمگھاتیے سمی کرن ہو سمگھاتیے سمی کرن بولتے ہیں اسے سمگھاتیے سمی کرن کے لیے پھر اس نے الگ حل بتایا ہے طریقہ کی آپ ایسے کرو اسے دی ایکس کو اس کے بٹے میں لیا ہو ٹھیک ہے دی وائی بائی دی ایکس ہو گیا اور ادھر یہ X سکیر پلس Y سکیر اور یہ ادھر پہنچ گیا X سکیر پلس X Y ایسے لکھ لیا پھر اس کے بعد ہم Y equal to VX رکھا کرتے ہیں ٹھیک ہے Y equal to VX ہی رکھیں گے سبھی میں ہاں تو Y equal to VX رکھیں گے اب یہاں سے اس کا ڈیفرینسل نکالو تو کیا ہو جائے گا D Y by D X Y کا X کے ریسپیکٹ میں ٹھیک ہے اور پھر ادھر فرسٹ فنکشن ڈیفرینسل اوپ سیکنڈ X کا ون ہو گیا پلس سیکنڈ فنکشن X اور ڈیفرینسل اوپ فرسٹ ڈی وی بائی دی ایکس سبھی کوششنز ہیں وہ اسی طریقے سے سبھی میں Y equal to VX رکھنا ہے Y equal to VX رکھنا ہے ایک کچھ سوال آئیں گے اس میں X equal to VY بھی رکھنا پڑ سکتا ہے ہمیں وہ بتائیں گے کہ اس طرح سے ہوں گے تو اس میں Y equal to VX رکھیں گے اور اس میں ڈیوائی بائی دی ایکس نکالیں گے دوسرا step یہ ہوگا پہلا تو یہ مان لیا دوسرا یہ ہوگیا اب اس میں یہاں جو ہم نے یہ لیا ہے اسے ریپلیس کریں گے ڈیوائی بائی دی ایکس کو اس سے جانے کی یہ لکھیں گے ہم V plus X DV by DX equal to یہاں پہ رکھیں گے X square تو یہ ہے اور Y کی جگہ پہ رکھیں گے یہ تو یہ جائے گا V square X square اور نیچے X square اور پلس X تو یہ ہے اور Y کی جگہ رکھیں گے VX تو یہ VX square ہو جائے گا ٹھیک ہے اب X square تو اوپر سے common اور X square نیچے سے common لے لیں گے آ رہا ہے نا common تو وہ تو کٹ جائیں گے تو بچے گا 1 plus V square اوپر اور نیچے بچے گا 1 plus V اور ادھر جو ہے X DV by DX اور جو V ہے اس V کو ادھر لے جائیں گے سب ہی میں ایسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب اس میں 1 plus V تو نیچے بچے گا denominator میں یہ حرم ہے 1 plus V اب اس کی اس میں ملٹیپلائے کرنے سے fraction حل کرتے تھے بھنوں کو حل کرتے تھے تو 1 plus V square ٹھیک ہے اور minus کے V اور minus V square یہ تو بچے گا اور ادھر کیا تھا ہمارا X DV by DX یہ ہم نے لکھ لیا اچھا minus V square اور plus V square cancel ٹھیک ہے اب میں ادھر لکھ رہا ہوں یہ کیا بچ رہا ہے ہمارا دیکھو یہ سمجھنے کے لیے میں لکھ رہا ہوں اسے X DV by DX equal to اوپر تو ہمارا ہر انسر میں تو بچا ہے 1 minus V اور ہر میں بچا ہے 1 plus V اب V والوں کو V کے ساتھ اور X والوں کو X کے ساتھ کرنا ہے اب کرنا ہے اب ہوں گئے اس سے پہلا نہیں ہو رہے تھے تو یہ آ جائے گا یہاں پہ 1 plus V upon 1 minus V DV equal to DX over X ایسے لکھ لیں کیسے دیکھو یہ DX تھا ادھر بٹے میں تو ادھر کرنا ہے یہی کام ہے ہمارا ٹھیک ہے کرو اس کا integration یہ اس کو integrate کریں گے ہم سما کرنے اس کا اب کرو کیسے کرو بتاؤ تو بھئی اس کا تو ہو جائے گا آرام سے DX اور X کا لوگ X ہو گیا ٹھیک ہے اس کا بتاؤ کیسے کرو گے اسے جو ہے ایسے کرو اسے الگ الگ کرلو 1 اپون 1 مائنس V اور plus V اپون 1 مائنس V اور DV ایسے کرلیا ہم نے الگ ٹھیک ہے اور equal to اسے کیا لکھیں گے ہم لو X اور پلس ایک constant لکھ سی اچھے اس کا تو آسان نہیں سو جائے گا اس کا کیسے کروگے ٹھیک ہے بتاؤ کیسے کروگے تو اس کے لئے کیا کروگے 1 اپون چلو اس کا میں لکھ دوں پہلے والے کو لکھ دیا مائنس مجھائے گا لوگ 1 مائنس V ٹھیک ہے اور اس کا کیا کروگے V نہیں V کو ایسے بہان لینے کیا دیکھو یہ جو ہے نا اس کا تو ہم نے کر لیا تھے مائنس لوگ 1 مائنس V ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس کا بتا رہے تھے اس کا کیسے کروگے اس میں ایک کام کرو دیکھو اس میں مائنس لوگ تو یہاں لے لیا اور مائنس باہر بھی لیں گے اس کا انٹیگریشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ مائنس باہر آگیا کیونکہ اس کی طرح کا بنا رہے ہیں پھر اس میں 1 ایڈ کر دیا 1 مائنس کر دیا ایڈ اور سبٹیکشن ایک ساتھ کرنے پڑے اور پھر ڈی وی آگیا یہ اور ایک لوگ ایکس اور پلس سی کرو اسے لوگ 1 مائنس وی مائنس اب دیکھو یہ 1 مائنس وی اس کو الگ الگ کرو کیسے 1 ہو گیا یہ اور مائنس 1 اپون 1 مائنس وی ہو گیا اور ڈی وی ہو گیا اور ایکس پلس سی کرو اس کو بھی سول کرو آگے کیسے کرو گے بتاؤ 1 کا تو وی ہو گیا x مطلب دیو یا یا y نہیں لکھنا کیونکہ ڈی وی کے ساتھ ہے تو وی ہوگا ٹھیک ہے اور یہ یہ مائنس اور یہ مائنس تو پلس ہو گیا لیکن پھر اس کا کریں گے تو یہ پھر سے مائنس آ جائے گا مائنس لوگ ون اپون ون مائنس وی اور ایکول ٹو لوگ x یہ سمجھو بھی کیسے کرائے ہم نے اس کا آئے گا مائنس میں یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی پلس لیکن باہر بھی مائنس ہے تو پھر مائنس آ گیا ہاں ون اپون نہیں آنے کا تو یہ لوگ ون مائنس وی لکھیں گے سہیں اب دیکھو یہ اور یہ دونوں سیم ہیں تو کتنے ہوگے یہ مائنس وی مائنس ٹو لوگ ون مائنس وی ایکول ٹو لوگ x پلس c اسے اب سول کرو وی کی ویلیو رکھ تو کیا رکھیں گے وی ایکس لیا تھا نا تو وی کی وی ہوگی y اپون x تو مائنس y اپون x two لوگ ون مائنس y اپون x اور ایکول ٹو لوگ x پلس c ٹھیک ہے بھئی اب اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم دیکھو ان کو سب کو اٹھا کے دھر لے جاؤ لوگ x پلس اس two کو یہاں لے جا سکتے ہیں پاور میں لوگ ون اسے کیا لے سکتے x مائنس y y اپون x کا ہول سکیئر ٹھیک ہے اور پلس y اپون x اور پلس c اریکول ٹو جی رو تھوڑا اگر چاہو تو یہ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مائنس 2 لوگ x آجائے گا اور یہ لوگ x میں سے گھٹ کے مائنس لوگ x بچے گا دیکھو اس آنصر دیکھو کیا آرہا ہے ہم بتا رہے تھے کی لوگ لوگ جو ہم اس کے ساتھ لوگ ملٹیپلائی میں لے لیں گے تو یہ آجائے گا ہمارا لوگ x کو لکھ لیں گے لوگ c لکھ لو چاہے تو یہ تو کونسٹینٹ ہے نا تو اکوال ٹو ہم اسے لکھ لیں گے لوگ c اگر لکھتے ہیں تو c بھی اس کی ملٹیپلائی میں آسکتا ہے یہ اور y upon x کو دھر لے جاؤ دوسری طرف یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور y upon x چلا گیا اور یہ لوگ c لوگ c کو ہم ادھر رکھو لوگ c تو پلس لوگ c رکھ لیا ایسے ٹھیک ہے اب c اس کے ساتھ پلس میں تو c بھی ملٹیپلائی میں آ جائے گا ہے نا یہ بھی c بھی اس کے ساتھ ملٹیپلائی میں آ جائے گا ایسے کر کے یہ اب یہ لوگ اٹھائیں گے تو وہ پاور میں جائے گا ادھر کیا ہوگا دیکھو یہ x minus y ka holy square upon x x تو بچے گا اور ملٹیپلائی c اور equal to ہوگئے e to the power y upon x اب ان سب کو دھر پہنچاؤ x minus y holy square equal to x e to the power y upon x اور c divide میں پہنچ رہا ہے تو c تو کون سٹینٹ ہے کچھ بھی اس میں لے اس سے کوئی فرمی پڑھ رہا ہے اس طرح سے answer آرہا ہے اس کا بلکہ اور یہ منس ہو گیا یہ منس 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 ٹھیک ہے اب یہ صحیح ہو جائے گا صحیح answer سٹینٹ